کیگل پروگریشن ان رینکنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی اس کے اندر جب آپ جوئن کرتے ہیں تو آپ نوائیس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کنٹریبیٹر بنتے ہیں ایکسپرٹ بنتے ہیں ماسٹر بنتے ہیں اور گرانڈ ماسٹر بنتے ہیں آپ کا گول شروع میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیگل ماسٹر اور گرانڈ ماسٹر بنیں پاکستان میں میرے خاص سے چار پانچ ماسٹرز موجود ہوں گے گرانڈ ماسٹر ابھی تک صرف میں ہی ہوں اللہ کہے پاکستان میں اور بھی گرانڈ ماسٹرز بن جائیں تاکہ اس کے اوپر ہم دنیا میں آگے جا سکیں نوائیس کے اندر یہ آپ کو آٹومیٹکلی ٹیئر مل جاتی ہے جیسے آپ جوئن کرتے ہیں آپ نوائیس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک نوٹ بک کی سبمیشن کرنی ہوتی ہے آپ نے ایک افورٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پروفائل کے اوپر پکچر لگانی ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو آپ کنٹریبیٹر بن جاتے ہیں ایکسپرٹ کے لیے آپ کو کافی سبسٹینشل ورک چاہیے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کرنیلز بنائے ہوئے ہو یعنی کہ نوٹ بک پہلے کرنیل کہتے ہیں تو آپ اس کو نوٹ بک کہتے ہیں آپ نے اپنی نوٹ بک بنائی ہو آپ نے کمپٹیشنز پر کام کیا ہو اور ڈیٹا سیٹس کے اوپر کام کیا ہو ماسٹر کے لیے یہ اوورال ایک ہائیس لیویل ہوتا ہے جس میں آپ ایکسپرٹ سے ماسٹر بنتے ہیں اور اس کے اندر اس میں آپ نے کمپٹیشن میں حصہ لینا ہوتا ہے اور کمیونیٹی کے اندر جس بھی کٹیگری کے اندر ہیں آپ ڈسکشن میں آپ کی کام سے کمیونیٹی کو فائدہ پہنچاؤ اس کا مطلب یہ ہو آپ نے نوٹ بک ریلیس کی ہے تو باقی لوگوں نے آپ کی نوٹ بک کو کوپی پیسٹ کر کے اسے مزید سیکھا ہے آپ نے کوئی ایسا ڈیٹا سے اپلوٹ کیا ہے جس سے باقی لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہے آپ کو ڈسکشن ایسی تھی جس پہ لوگوں کے اپ ووٹ آئے یہ تمام ووٹنگ سے کاؤنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کی ووٹنگ کا ویٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ نو وائس ہیں آپ کسی کو ووٹ کر رہے ہیں تو ضرورت ہے اس کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ گراند ماسٹر ہیں اور آپ کسی کو ووٹ کر دیں تو یوں سمجھیں کہ وہ باقی سو ووٹس کے برابر ہوگا اس کی آپی پروگریشن میں پر فائدہ ہوگا گراند ماسٹر اس کا ہائیس پیک لیول ہے اس سے بڑا لیول کوئی بھی نہیں ہے جب آپ کیگل ایکسپرٹ بن جائے ماسٹر بن جائے تو کوشش کریں کہ لنگ ٹین کے اوپر سرچ کریں کہ کیگل گراند ماسٹرز کون سے ہیں ان کو فولو کریں کیگل کے اوپر لنگ ٹین کے اوپر ان کے بلوکس پڑھیں ان کے پیپر پڑھیں ان کی کتابیں پڑھیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں ابھی شک تھاکور ہے انڈیا سے وہ چاروں کی چاروں کیٹگریز کے اندر کیگل گراند ماسٹرز ہیں ایسے شاید چار پانچ ہی لوگوں ہیں پوری دنیا کے اندر جو چاروں کی چاروں کیٹگریز کے اندر گراند ماسٹر ہیں ان کی کتابیں بلوگز ان کو ضرور فلو کرنا چاہیے کیگل کے اندر آپ کو میڈلز ملتے ہیں برونز میڈلز ہیں سلور میڈلز ہیں گول میڈلز ہیں اور اس کا ایک رنکنگ سسٹم ہے جس کی اتنی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہے کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کو کتاب میں مل سکتی ہیں کیگل کرنیلز یا نوٹ بک پوپ کا پائیٹن کا کوڈ ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی ریڈا کو ایکسس کر کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اب تو کیگل نے آپ کو جی سی بھی کی فیسلی بھی دے دیئے تو آپ کے پاس ویرچول کلاوڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے 30 جی بی کا میرے خواہد سے اس پر آپ کو اسپیس ملتا ہے سوری 30 آورز کا آپ کو اسپیس ملتا ہے کمپیٹنگ کا تو 30 آورز تک آپ اس کے پر فری آف کاؤس کام کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ بولتے ہیں جی آپ کے یونیوریسٹی کے اندر سپر کمپیٹرز نہیں ہیں یا ہیوی مشینز نہیں ہیں یا ہائی پرفرمنس کمپیٹنگ کی سہولت موجود نہیں ہے تو یہ سہولت آپ کیگل سے فری میں حاصل کر سکتے ہیں کیگل میں بہت سارے ٹیٹوریلز پڑے ہوئے ہیں جس میں پہلی بھی بات کر چکے ہیں اس میں ماشین لننگ کے ٹیٹوریلز ہیں ڈیزارسٹر ریکاوری کا ہے پوپکون کا پرابلم ہے ڈی نویزنگ ڈرٹی کمنٹس کا ہے جس میں آپ ہیٹی سپیچ کو کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کے ہیں ٹیکسی کی تریجیکٹری کا ہے آپ نے فیس بک ریکٹنگ کا ایک پریجیکٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سامنے اللہ جو اپلائی کر رہا ہے وہ بوٹ ہے یا انسان ہے اور ٹیٹنک کا پرابلم ہے جو آپ کو سب لوگوں کو بتا ہے بڑا مشہور ہے ان تمام کمپیٹیشن کے اوپر آپ ضرور حصہ لیجئے اس سارے کے سارے لننگ کمپیٹیشن ہیں لننگ موڈیولز ہیں جن سے آپ مزید بہت زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں آپ نے اگر سکسیڈ کرنا ہے تو سب سے پیٹے تو اپنے کمپیٹیشن گائیڈ لائنز کو بہت تھوڑھوڑی پڑھنا ہے کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے اصل سوال ہے کیا جس کو سولف کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جب وہ آپ کو سوال سولف ہو جائے جب سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کس چیز کو امپروف کرنا ہے آیا جو آپ کو امپروف کر رہے ہیں وہ مین ایبسوڈیٹ ایرر ہے وہ آر ایم ایسی ہے ہم کس چیز کو امپروف کر رہے ہیں اور اس کی کی پی آئی اوکی آر کیسے سیٹ کریں گے کیسے ہم پتہ لگے گا کہ ہم سری ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس میں آپ کو ایک منٹپ دوں کہ جتنا زیادہ آپ ڈیٹا کو ان اور آؤٹ جانیں گے جس طریقے سے آپ ڈیٹا پر کام کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر کمپیٹیشن کے اندر یوں سمجھیں کہ سکسی پرسنٹ ٹائم آپ کو ڈیٹا پر لگانا ہوتا ہے ڈیٹا کیا ہے کیوں ہے کہاں سے آیا ہے جب آپ ڈیٹا کو سمجھ جاتے ہیں تو آگے کے جو پروسیس کے اور آؤٹ کم کے جو کام ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے اس کے بعد آپ پورامنگ لینگویج کو چوز کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم پائیتن پر کام کریں گے آر کے اوپر کام کریں گے پروسیس پر کام ہو جائے گا اور آخری سٹیپس کے اندر اس کو آؤٹ کم کے اوپر لے کر آئیں گے اس کو ہم پریزنٹ کریں گے پروسیس میں پھر ہمارے پاس ہم نیرل نیٹورک یوز کریں ڈیپ لننگ یوز کریں فیچر انجنیرنگ یوز کریں یہ تمام کی تمام جو اے آئی ٹیکنیک سے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں کیگل کمپیٹشن ون کرنے کے لیے آپ خود ہی کام کر سکتے ہیں اور آپ ٹیم بھی فائنڈ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر فیس بوک پہ میرا گروپ ہے کیگل کمیونٹی پاکستان جس میں پانچ ہزار سے اوپر ڈیٹا سائنٹس موجود ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے نوٹ بک پہ نوٹ لکھ سکتے ہیں کہ جی میں اس کمپیٹشن میں حصہ لے رہا ہوں اگر کوئی اور فیلو کیگلرز ہیں پاکستان سے جو مجھے جوئن کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ نوٹ آپ انڈیا کی کیگل کمپنیٹی بھی لکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش میں لکھ سکتے ہیں کسی اور ملک میں بھی لکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کی جو کیگل کمپنیٹی ہے سری لنکا کی جو ہے انڈیا کی ہے میں ہم کا بھی ممبر ہوں تاکہ ان تمام لوگوں سے بھی آپ سیکھ سکیں اور آپ کسی اسٹیٹوشنل جو کمپنی ہے اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور ازار ٹیم بھی کمپنی بنا سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ کی کوئی کمپنی ہے ڈیڈا سائنس کی پاکستان میں اے بی سی ڈیوز کا نام ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی جو کلیکس ہیں آپ کی جو مزید ایمپلائیز ہیں آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ملکی کمپنیٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں کچھ بہت اچھے پریجٹس ہیں جو لننگ موڈیلز کے اندر موجود ہیں ان کے اندر آپ کو ضرور ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کی اپنی کمپنی کا کوئی پرابلم ہے جیسے میں نے گفتگو پبلیکیشنز کی مثال دی اس کمپنی کے پرابلم کو ضرور ضرور آپ کیگل کے اوپر ہوسٹ کیجئے اس سے آپ بہت چیزیں سیکھ سکیں گے یہاں پہ اس ٹوٹیوریل کو ختم کرتے ہیں یہ میرا کیگل کا پیج ہے keagle.com.z.usmani اس کو ضرور فولو کیجئے یہاں پہ میں ڈیٹا سیٹس بھی پوسٹ کرتا ہوں کرنیلز بھی پوسٹ کرتا ہوں ڈسکیشن بھی بات کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا i hope to see you all at keagle انشاءاللہ تعالی اگلی لیکچر پہ کچھ مزید ٹولز کے پر بات کرتے ہیں